نظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے وڈیرہ وڈیرہ 1985 میں ریلیز ہوئی یہ اپنے دور کی ایک کامیاب ترین فلم تھی یہ ایک میزیکل اور ڈراما فلم ہے اداکاروں میں مصطفیٰ قریشی قلامی الدین انجمن باپر آرفت صدیقی ہدایات داؤد بٹ میوزک ایم اشرف یہ فلم سندھی کلچر پر بنائی گئی ہے وڈیرہ سجاول جو کہ اپنے علاقے کا انصاف پسند وڈیرہ ہوتا ہے اور حق اور ساج پر فیصلہ کرنا اس کا مشن ہوتا ہے وڈیرے کا کریکٹر مصطفیٰ قریشی نے دا کیا ہے بابر سجاول کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے سجاول اپنے چھوٹے بھائی بابر سے بہت محبت کرتا ہے نورالتاف خان اسی گاؤں کا رہنے والا ہوتا ہے اس کی ماں فردوس اندھی ہوتی ہے نورا ایک اندری رات میں گاؤں سے بار ہوتا ہے کوئی اس کی بہن کی عزت لوٹ لیتا ہے نورے کی بہن خودکشی کر لیتی ہے نورے کی ماں قاتل کے قدموں کی چاپ سے پہچانتی ہے دلاور گلامی یدین اور اس کی بہن بانو آرفہ صدیقی بانو ہونتے تینوں اپنے ویرتی مشبوری نو سمجھ جانا چاہیتا ہے سجاول اور دلاور دونوں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں بابر شہر میں پڑتا ہے ایک تفانی رات بابر شہر سے واپس آتے ہوئے دلاور کی بہن کی عزت لوڑ لیتا ہے نورا بابر کو دیکھ لیتا ہے بابر پانو کو قتل کر دیتا ہے وہ پانو کو قتل کرنے کے بعد نورے پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو شدید زخمی کر دیتا ہے انجمن جو کہ اس فلم میں قلم یدین دلاور کی منگیتر ہے انجمن نے اس فلم میں بہت اچھا کام کیا ہے اور ناظرین اس فلم کا میزک بہت ہی لا جواب ہے اس کا ہر ایک گانا اپنے دور کا سپر ہٹ گانا تھا خاص طور پر نیکوڑیو ساوندہ مہینہ تے سڑا کیے اللہ یاللہ اپنے دور کے سپر ہٹ گانے تھے نورا زخمی ہونے کے بعد ہسپیٹل میں داخل ہو جاتا ہے بابر اپنے بائی سجاول کے کہنے پر نورے کو خون دیتا ہے لیکن رات کو اس کو قتل کر دیتا ہے نورا مرنے سے پہلے دلاور کو قاتل کا پتہ بتا دیتا ہے دلاور سجاول کو بتاتا ہے کہ اس کا چھوٹا بائی بابر اس کی بہن بانو کا قاتل ہے اس بات پر سجاول بابر کو بوت مارتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا آخر دادا آ کر اس کو بچا لیتا ہے دلاور اپنی بہن کی لاش لے کر انصاف کا تقاضہ کرتا ہے دلاور بابر کا پیشہ کرتا ہے بابر باگتے ہوئے نورے کے گھر میں داخل ہوتا ہے نورے کی ماں اس کے قدموں کی چاپ سے اس کو پہچان لیتی ہے لیکن وہ نورے کی ماں کو زخمی کر کے باگ جاتا ہے آخر کر سجاول کو پتا چال جاتا ہے کہ دلاور کی بہن بانو کا قاتل اس کا چھوٹا بھائی بابر ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بابر کو قتل کر دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میں اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیتا رہوں موسیقی